الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فأما بعد فأعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون في سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان كنتم تعلمون واخرہ تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب معزز سامعین اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری عمروں میں برکت کرتے ہوئے ہمیں خیر و برکت کے اس مہینہ ماہ رمضان کی نعمتوں سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی فی الحقیقت یہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ بابرکت عطا کیا جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر حد درجہ سخابت فرماتے ہیں نیکیوں کے عجر و ثواب کا وہ عمومی حساب جو عموماً اللہ تعالی نے قائم کیا ہوتا ہے اس مہینہ میں اللہ رب العزت اس کو کہیں زیادہ پھیلا دیتے ہیں میرے بھائیوں جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوں تو بندوں کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں اللہ کے بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کو سب سے زیادہ اولیت اور فوقیت اور ترجیح دے یہ ایک لازمی ضروری منطقی بات ہے سب سے بڑی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دین کہاں کھڑا ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ کیا لاغو کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے دین کو سربلند کرے اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشروں کو اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف رہے اور ہم نہ دیکھیں نہ غور کریں گرد و پیش پر نگاہ نہ دڑائیں کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں آج کس طرح محکوم غلام بے بس اور کس طرح سے کافروں نے دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر مسلمان کو ہر طرف سے گھیر کر اس کو بے بس کر دیا میرے بھائیوں یہ سوچ اللہ کے بندوں کی سوچ ہے اللہ کے دین کا فکر کرنا کہ اللہ کی دنیا میں اس زمین میں اس کائنات میں اللہ نے اپنا دین اسلام جو ہم کو عطا کیا اور ہماری ذمہ داری لگایا کہ ہم اسلام کو نیچے نہ گرنے دیں ہم اس کو دنیا میں اونچا رکھیں اس کو غالب رکھیں اس کو نافذ رکھیں اس کی طاقت سے اس کے مخالف دب کے رہیں اگر ہم نے یہ نہ سوچا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا میں اپنے دین کا حق ادا نہیں کیا آپ دیکھ لیں ہر طرف ہر باشعور مسلمان جب آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے اسے بجا طور پر یہ بات معلوم پڑ جاتی ہے کہ کوئی خطہ قطع زمین ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے دشمن کافر مسیحی یہودی نصرانی مجوسی اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں اور وسائل کے ساتھ دین اسلام کو دبانے کے لیے کوششیں نہ کر لیں یہ جتنے حالات ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے رکھے یہ مجاہد کمانڈر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سے لڑ کر کے لوٹے ہیں جو حالات انہوں نے سامنے رکھے ان کا ماحاصل بھی یہ کہ کافر قوتیں پوری شدت کے ساتھ اپنے سارے اسلحہ سے لیس ہو کر اسلام کے خلاف عملی طور پر میدان میں اتر آئی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر ابھی تک یہ شعور پیدا نہیں ہو سکا کہ کون سا منحج ہے کیا طریقے کار ہے جس کے تحت ہم کافروں کی اس یلغار کو روک کر اسلام کے لیے راہیں کھول کر اسلام کو آگے پھیلا سکیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْ جِئِكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ کیا میں تم ہی ایک ایسی ڈیل اور ایسی تجارت نہ بتلاو چونکہ تمہارے مزاج میں سرشت میں فطرت میں گھٹی میں تجارت پڑی ہے تم چاہتی ہو کہ تم تجارت کرو تو تم کو نفع آئے تم مالدار سے مالدار بن جاؤ تم ہی ساری جتتیں اور مشکلات دور ہو جائیں حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ کیا میں تم ہی ایک عظیم تجارت نہ بتلاو تُنْ جِئِكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ جو تم ہی دردناک عذابوں سے نجات دے دردناک عذاب کے اس تحبیر میں اس زندگی میں ہماری جو زلت اور غلامی کافروں کے سامنے آج سارے حالم اسلام کی ہے اللہ کی قسم یہ وہ دردناکی ہے کہ ہر باشعور مسلمان صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے اس درد کی کسک اور ٹیس اپنے دل میں محسوس کرتا سارے اللہ کی زمین پر سارے کافر غالب ہیں سارے مسلمان مغلوب ایک کشمیر کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو شاید ساٹھ لاکھ مسلمانوں میں سے کوئی خاندان ایسا نہ بچا ہو پچھلے پچاس سالوں میں جس کو ہندو نے بربریت اور بہیمیت سے لوٹا نہ ہو مسلمانوں کی مسجدیں ان کے مقدسات ان کی حرمات ان کی عزتیں ان کی سرحدیں کس بڑے طریق سے پامال ہوئی ہیں کس قدر مسلمان پر تازیانے برسائے گئے ہیں اللہ رب العزت نے عذابِ علیم کی جو تعبیر استعمال فرمائی اس سے نجات کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں ایک تجارت دی ہے وہ کیا تجارت ہے اللہ اکبر کہنے کو تو ہمیں یہ فکر ہے آج آج کے اس سال کا ہمارا سب سے بڑا نعرہ اقتصادی نعرہ ہے سب سے بڑا ہمارا اس وقت کا سلوگن اس وقت کا ہمارا شعار کہ ہم اپنے وطنِ عزیز کو اقتصادی کامیابیوں سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں مگر جو طریق ہم اس کے لیے اختیار کر رہے ہیں وہ قطری طور پر اس کے برعکس اور مختلف ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو بتلایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھائیو یہ خطاب یہ خطاب رب العزت کا ہے یہ عرش محلہ سے لوح محفوظ سے جبریلِ امین قلبِ محمد پہ لے کے اترے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے تمام مجتمعات کی تمام طبقات کی بہتری کے لیے زمانت دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا کام بتلاتے ہیں وہ کیا ہے فرمایا اگر تم دنیا کی ذلتوں سے غلامیوں سے ان پستیوں سے اقتصادی تنگیوں سے ان تمام فقر و فاقہ سے نجات چاہتے ہو تو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ تومنونا تمہارا عقیدہ پکا ہو ایمان سے مراد وہ مجمل ایمان نہیں وہ جو کلمہ دھرا دیتا ہے ایک استاد شاگرد کو پڑھا کر گردان کی شکل میں وہ نہیں آمن تو باللہ والا صرف وہ اجمالی ایمان نہیں یہاں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے اپنی زمین پر اپنے دین کے غلبہ کے لیے میرے بازوں میں خون دیا ہے طاقت دی ہے مجھے ذمہ داری سونپی ہے اس سارے شرق و غلط پر اس عرب و حجم پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ میری ذمہ داری ہے یہ ایمان صرف یہ ایمان مقصود نہیں ہے کہ ہم اپنی اپنی ذات کی حد تک کوئی ایمان کو درست کرتے رہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پانچ پانچ چھے چھے کلمے اور سارے کلموں کو مٹی میں ملا کر دبا کر چھپا کر ہم یہودی عیسائی نسرانی مجوسی اور ہندو کی سیاسی تعلیمی ثقافتی تمدنی اقتصادی غلامی میں دوبتے چلے جائیں پاکستان کو بھی ڈبوتے چلے جائیں اللہ کی قسم یہ ایمان مراد لیں تومنون باللہ تمہارا ایمان ہو اللہ پر کہ اللہ مالک ہے وعدہو لا شریک ہے حاکم ہے ساری دنیا پر اس کا نظام چلے گا اور میں اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوں اس مسئولیت کے لیے اپنے کام دے اپنے بیٹے اپنے مجتمعات اپنے اموار اپنے دفاتر اپنا خون ہر چیز دینے کا پابند یہ ایمان آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی عملی مثال کیا دیتے تھے اللہ کے نبی شعوری طور پر اپنے صحابہ کی جہاد پر تربیت فرماتے تھے میرے بات مت سمجھئے کہ وہ جو بدر اور اہد کے مجاہد تھے وہ کسی اور مٹی اور گوشت اور پوست کے لوگ تھے سینٹیمنٹس کے لوگ تھے اور ہم کسی اور مٹی کے لوگ ہیں نہیں یہی بنی آدم یہی خون یہی فکر یہی سوچ یہی تمہ یہی حرث یہی محبت یہی کمزوریاں یہی اولاد ساری چیزیں سارے جذبات وہ ہی تھے مگر اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کی جہاد پر شعوری تربیت کر دی تھی ایک ایک آدمی ہیرہ تھا جہاد ان کے سامنے آتا ساری فیملی بیٹھ کے غور کرتی ان کے تاجر ان کے ذراعتی ان کے سنات پیشہ ان کے عالم ان کے فقہ ان کے محدثین جتنے طبقے تھے سب کے سب جہاد کو فوقیت دیتے اللہ اکبر حضرت عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جابر کا نام بڑا ہی محروف صحابی رسول ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اہد کی جنگ پر چلیے جنگ سے قدل کے حالات کو دیکھئے کس طرح سے کافر چڑھائی کر کے مدینہ منورہ پر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جہاد پر تیار کرتے ہیں بہت سے لوگ مختلف صلاحیتوں کے اور اہلیتوں کے حامل بیچ میں عبداللہ اللہ کی رسول کا جان سار ساتھی ایک زراعتی ایگری کلچرسٹ مدینہ منورہ کا زراعت پیشہ ایک صحابی رسول عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زبانی جانتے ہیں کیے بھی دیتے ہیں جہاد مگر ہم نے جہاد کو کبھی وہ اہمیت وہ حیثیت وہ فوقیت وہ ترجیح وہ اولیت ہم نے جہاد کو نہیں دی آئیے میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں ایک صحابی کا واقعہ رکھتا ہوں وہ کس طرح سے جہاد پر گئے کیا ترجیح تھی کیا مقام تھا ان مسلمانوں کی زندگی میں جہاد کا اور کتنا کم توجہ دی ہم نے جہاد کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے جابر کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تصور کریں ہم بھی باپ ہیں ہماری ضروریات ہیں ہمارے سامنے مسائل ہیں مشکلات ہیں ہمارے سامنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان کا مستقبل ہے ایک طرف دشمن ہے ان کی للکار و دھار ہے دوسری طرف ہمارے اپنے فطری انسانی نفسیاتی مہاشی مہاشرتی مسائل ہیں مگر وہ جو دو منونہ باللہ کی تعلیم و تربیت ہے اس کا یہاں پہ عملی نمونہ دیکھئے اس کا نمونہ وہ نمونہ تو آپ بھی یہ رسول کا ہمارے لئے مثال ہونا چاہیں تاریخ بتلاتی ہے حضرت عبداللہ کی نو بیٹیاں ایک دو تین نہیں نو بیٹیاں اسی قسم کی کیفیات ہوتی ہیں نا ہماری کہ جہاد کی بات آئے زکی الرحمن حافظ محمد سعید صاحب ہمارے اپنے جو جہاد کی عمر آ ہیں وہ بلائیں کہ آہ تم کو چلنا ہے تو ہم اس وقت کیلکولیٹ کرنے بیٹھتے ہیں وزن کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں میں جاؤں یا نہ جاؤں میں جاؤں تو مسائل کا کیا ہوگا مستقبل کا کیا ہوگا اسی قسم کی کیفیت سے میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کا حال رکھتا ہوں جنگ اہد کی تیاری میں عبداللہ اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں بعض روایات میں نو بیٹیاں بعض روایات میں سات بیٹیاں ایک بیٹا تھوڑی سی زمین اس پر یہودی سود یہودی سود کا بوجھ جو زمین معاش کا ذریعہ ہے اس زمین پر یہودیوں کا سود قرض کا بوجھ اس کو ذہن میں رکھئے آگے چل کے ہماری باس میں اس کا حصہ ہے اس لیے کہ آج پاکستان پر سب سے بڑا بوجھ یہودی کے قرض سودی قرضے کا بوجھ اور دوسری طرف پاکستان کے سامنے سب سے بڑی دعوت جہاد فی سبیر اللہ کی دعوت اس قرضے سے نجات بھی ضروری ہے اس جہاد کو سہارا بھی ضروری ہے فیصلہ کیسے کرنا ہے آؤ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تھوڑی سی زمین اس پر یہودی سود اور قرضے کا بوجھ ہے بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ان کی شادیوں کا فکر ہے وہ جگرگوشے دل کے ٹکڑے ان کی طرف ان کے رخصار گال ان کو بھی دیکھتے ہیں اپنے نوجوان ہوتے ہوئے ابھی نوخید جابر اس کو بھی دیکھتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کبھی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے کا بھی ایمان اور اپنا بھی ایمان اور تصور کیجئے کہ رب العزت عرش محلہ پہ اپنے اس بندے کے اس فیصلے کو دیکھتا ہے یہ میرا ذراہت پیشہ یہ میرا تاجر یہ میرے نبی کا امتی یہ میرے اوپر لانے والا جہاں کے کرے وقت میں یہ اپنی زندگی کے ترجیحات کا کیا فیصلہ کرتا ہے یہ پاکستانی تاجروں کی طرح معیشت کو ترجیح دے کے اقتصادی ٹائگر بناتا ہے پاکستان کو یا جنتوں کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو شہید بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں حضرت عبداللہ اپنے بیٹے سے فیصلہ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میں رکوں تو چلا جا جہا جہا دھو پھر دیکھتے ہیں بچہ کمزور ہے جہاد میں طاقتور بازوں کی ضرورت ہے اگر یہ کمزور پڑ گیا تو اللہ کیا کہیں گے عبداللہ تجھ سے تیری جان مانگی تھی بیٹے کو بھیج کے پیچھے رہ کے پھر کہتے ہیں نہیں جابر تم رکو جابر کو مسائل سمجھاتے ہیں یہ تیری دہنے ہیں ان کا امور ان کے حالہ ان کا مستقبل تیری ذمہ ان سارے امور کو تو دیکھنا نوئنگ لی شہوری طور پر کلکولیٹ کر کے انیلیسز کر کے تجزیہ کر کے حساب و کتاب جوڑ کر مگر تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت جہاد کو دے کر حضرت عبداللہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹے کے سپرد کر کے سارے مسائل کے باوجود جہاد کو احد کے میدان کو دومنون بللہ ورسول ہی تم ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر اور اس ایمان کا عملی ثبوت کیا پیش کرو گے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اپنی جانو اپنے مالوں کے ساتھ زالکم خیر اللہ کم کوئی تمہیں یہ پٹی پڑھائے کہ جہاد میں برباد ہو جاؤ گے بچے کٹ جائیں گے معیشت ڈوب جائے گی امریکہ مار دے گا ہندو چڑھ جائے گا کافر لتار دے گا اللہ کہتے ہیں نہیں زالکم تمہارا یہ جہادی فیصلہ خیر لکم میں آسمانوں سے تمہارا رب غیب کا جاننے والا تمہارے مستقبل کا خالق میں تم کو کہتا ہوں زالکم خیر لکم تمہارا یہ جہاد کے حق میں فیصلہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس پورے ہوش مندانہ فیصلے کے بعد تصور تو کریں اللہ کی قسم ان کا ایمان اور جہاد سے محبت اور ہمارا ایمان اور کمزوری اور جہاد سے دوری اور ان کو اللہ کی آتارہ دیئے اور ہماری غلامیاں اور پستیاں اور کافروں کو سلیوٹ کھٹاک کھٹاک سلیوٹ حضرت عبداللہ جنگ میں تشریف لے گئے دیواناوار جنگ میں لڑے بے جگری سے لڑے اللہ رب العزت نے شہادت عطا کی حضرت جابر مسائل کا بوجھ بیٹیاں یتین ہو گئی بہنیں باپ شہید ہو گیا یہودی قرض خواہ ہے حضرت جابر پریشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جابر ادھر آؤ کہنے لگے انہ ربی انہ ربی بے شک میرے رب نے کل لما عباکا شفاہا تو غمزدہ ہے کہ تیرا باپ جنگ میں شہید ہو میں تجھے بتلاتا ہوں کہ میرے رب رب ذوالجلال اللہ جل وآلہ نے کل لما عباکا تیرے باپ سے گفتگو کی شفاہا آمنے سامنے سارے پردے ہٹا دیئے جو پردے نبیوں کو بھی قیامت کو اٹھنے ہیں وہ پردے حضرت عبداللہ کو فوراں ہٹا انہ ربی بے شک میرے رب نے کل لما عباکا تیرے باپ سے گفتگو کی اس لیے کہ تیرے باپ نے جنگ سے پہلے تیرے ساتھ گفتگو کی تھی اللہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اس کا حوصلہ اس کا اعتماد اس کا ایمان کافروں سے دشمنی اسلام سے دوستی اپنے مسائل کا فکر سارے مسائل کو سمپ کر کے اللہ کے سپرد بیٹنیاں اور بیٹے اللہ کے سپرد تلوار اٹھا کے جہاد کی را یہ منظر جو رب نے دیکھا اس کا صلح اور عجر یہ دیا کل لما عباکا شفاہا اللہ نے تیرے باپ سے آمنے سامنے گفتگو فرما فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو حالا دلوکم میں بتلاؤں تم کو تم بڑی ذلتوں میں ہو بڑے عذاب میں ہو امریکہ تم کو دھمکاتا ہے انڈیا تم کو دھراتا ہے برطانیہ تم پر کاتھی ڈالے ہوئے ہیں تمہارے سسٹمز اور عزم تمہارے تاجر تمہارے تمہارے سیاستدان تمہارے علماء طلباء یونیورسٹیاں افراد عوام ہر چیز کافروں نے غلام بنایا اللہ کی قسم یہ ہے بترین آزاب تصور نہیں کرتے آپ کتنا بترین آزاب ہمارے اوپر مسلط ہے کافروں کی غلامی کی شکل میں ہمارا ملک ہماری آبادی ہماری آبادی کا سب سے بڑا ذہین طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ دانشور قانون دان ایک مثال برسبیل تذکرہ ہمارے ملک کے ہر شیر کے جو سب سے زیادہ پرمغز انٹلیکچول پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں دن رات وکالہ اور ججز ہماری عدلیہ ہمارا انتظام کا سارا یہ حصہ انصاف پہنچانے والے ادارے کافروں کے نظام اور قانون کی اس کو پروان چڑھانے میں اس کی پرستش میں اس کو پالنے میں اس کو دن رات ہمارے بہترین دماغ اپنی زبان اپنی صلاحیت اپنا قلم اپنا دماغ صبح سے شام تک یہ محمدی اسلامی قرآنی ہمارا بہترین دماغ کافروں کے نظام کی خدمت میں مسخر ہے کہتے ہیں نا ہم کے مہاشروں کا بگاڑ ہے اسلاح جس نے کرنا تھا انٹلیکچولز نے انٹلیکچولز بچارے کس کے غلام ہیں بہت عقل مند ہے بہت عالی کلچرل لیول ہے مگر کبھی آپ نے دیکھا اس کا کالا کوٹ پٹے میں غلامی اور پیچھے ٹرالی اور ٹرالی میں کتابیں کس کی برطانیہ کے قانون ہمارا تاجر جو بہترین تجارتی صلاحیات قسم مہاشر کی صلاحیات رکھتا ہے کس کی خدمت میں ہے ساری پروڈکٹس کافروں کی ساری محنتیں ان کی اور ہمارے تاجر کو کیا ملتا ہے اس پر جھونگا معمولی ہاتھ کی محل تصور کریں آپ کس طرح ان کا ان کا اقتصادی نظام ہم پال رہے ہیں دن رات اللہ کی قسم غلامیہ ہماری دن رات کی محنتیں ہماری دفتر ہمارے اور نظام یہودی اور سودی جان سٹیورٹ مل کا اور آدم سمیت ملعون کا ان یہودیوں کا سودی نظام ہمارے سارے تاجر سارے ملک کے ہر شہر کے جس کی جیب میں تجارت کی صلاحیتی وہ سب جیبیں ان کی خدمت میں لگ ہمارے پنچائیتی سیاسی لوگ جو ہمارے مسائل کو حل کر سکتے تھے وہ سارے کافروں کی جمہوریت کی خدمت میں دن رات لگے بلدیاتی انتخابات سے لے کر وزارتی صدارتی سینٹ کانگریس اسمبلی سارے ادارے کافروں کے اور ہمارے شورائی اور پنچائیتی اور مسالحتی اور عوام کے اندر کوئی رول ادا کرنے والے لوگ بچارے سب ان کے نظام کی خدمت میں جھٹ گئے مجبوراً کرہاً کچھ ان کے پلے نہیں ہمارے لکھنے پڑھنے والے علم و انشاء قلم کاغذ کتاب کرتاس سارا نظام تعلیم کا کافروں کا نظام دیا ہوا اور ہماری اپنی نہ کوئی حسیت نہ شناخ نہ قوت نہ طاقت نہ آواز ساری یونیورسٹیاں اور کالج اور بچے اور مائیں اور بیٹیاں اور باپ سب کافروں کے نظام تعلیم میں دکھیں یہ عذاب علیم کی تشریحات میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نجات کا ذریعہ بتاؤں ہم نے اپنے طور سے سمجھا نجات کا ذریعہ ٹرسٹ قائم کر دو گنگا رام جیسے ٹرسٹ بناو دکھی انسانیت کی خدمت کرو ایڈز اور کینسر کی ہسکتال بناو بیوہ اور یتامہ عورتوں کے لیے سینٹر کھولو سلائی مشین کی گرگر کرو یہ کرو اور وہ کرو اللہ کہتا نہیں اس سے تمہاری وہ عذاب علیم والی زلت نہیں بدلے گی اگر علوار گرانے سے آئیں جہاد چھوڑنے سے آئیں کلمہ حق کے لیے خون نہ دینے سے آئیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ملک پر سے ذلتوں کے یہ سائے چھٹ جائیں تو کیا کام ہے ایمان مجاہدوں والا عمل جہاد کا جہاد کا عمل جاہدو فی سبیل اللہ بی اموال و دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں اور جو اللہ کا دشمن ہے میں اس کا دوست نہیں اس کے اور میرے درمیان ایک مسلسل جہادی رشتہ ہے یہ دعوت ہے میرے بھائیو جہاد کی دعوت اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہمارے مجاہدین بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر جو جہاد کا ایک چھوٹا سا مورچہ ہے برے صغیر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مورچہ ہماری نگاہ میں یہ منزل نہیں ہے یاد رکھ یہ ہم اس کو آخری دیسٹینیشن قرار نہیں دیتے ہم برے صغیر میں اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ہندوستان کا ہندوانہ سامراج برے صغیر سے ختم کرنا چاہتے یہ ہمارا واجب شرعی ہم مقبوضہ کشمیر کو کوئی قیمت نہیں سمجھتے پچاس سال کے ظلم و ستم کے بعد سیکڑوں نہیں ہزاروں پہنوں کی آبرو عزتوں باغات اور فصلوں نسلوں کی قربانیوں کے بعد اللہ کی قسم ہماری نگاہ دے کشمیر دیسٹینیشن نہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں سے مجاہدین ہمیشہ ایک بات پر زور دیتے کہ نہیں کشمیر پر مذاکرات نہیں اس لیے کہ مذاکرات سے تم کشمیر کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتے ہو تم جس انجام تک پہنچاؤ گے وہ غیر جہادی ہوگا ہم اس کو نہیں چاہتے ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا جہاد کو کھڑا کرو اللہ نے جہاد کا مرچہ کھولا ہے مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کا حصہ جہاد کا بیس کیمپ بنے برے صغیر کے مسلمانوں کے لئے ہندو سامراج کے لئے بمبئی کلکتہ کے ان کافر سیٹھوں کے لئے ان ہندو لالوں بنیوں کے لئے ہم اس کو بیس کیمپ بنانا چاہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے ہمیں اللہ کی امتی میری امت کی دو جماعتیں ہوں گی ہماری تو جماعتیں ہیں سینکڑوں جمہوریت کی بدبختی میں ہم پھٹ گئے سینکڑوں جماعتیں گننے کے لئے دو ہونہار طالب بٹھا دے رات گئے تک لگے رہے ان کا سٹیٹس ٹرکس ہماری جماعتوں کا شمار نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتیں کہیں کونسی دو جماعتیں جن کا ایک کام دس بیس کام نہیں ہمارے کتنے کام ہیں کسی جماعت کا کام تصوف ہے کسی کا تبلیغ ہے کسی کا تعلیم ہے کسی کا کچھ ہے ہر کوئی اپنے اپنے کل حزب بمالدئی فرحون ہر کوئی اپنے منحج متبع پر خوش اور اطلاع اللہ کی قسم سارے ملجل کر ہم ناکامی کی سرک پر ہم دادل بھگائے چلے دار الخدا تو اللہ کے رسول آگے واضح کرتے ہیں دو کیسے عمل سب کا ایک ہے دونوں کا عمل دو نہیں احصابت ایک جماعت تغز الہند وہ ہندو سے غزوہ کرے الہند الہند سے مراد یہ سارا سب کانٹیننٹ کا یہ ہندو سامراج یہ بد سمیت یہ کافر قوتیں جتنی ہیں سب کی سب ہم الہند کی جغرافیائی تشریح میں یہ کوفہ اور بسرہ سے پیچھ ہے یہ جتنا سمندری علاقے کے ساتھ ساتھ جتنی آبادی ہے برے صغیر کی یہ نقشہ نہیں جو آپ کو سارک ڈیسک پر دکھائی دیتا ہے کٹا پھٹا جغرافیہ جو کافروں نے دیا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں محزز بزرگوں میرے تاجر بھائیوں اللہ کی قسم جغرافیہ کا یہ گلوب جو آج ہمارے بچوں کی میز پر جیوگرافی کا پروفیسر پڑھاتا ہے یہ کافر گلوب عرض اللہ کی زمین پر یہ کافروں کا کاتا ہوا توڑا ہوا تقسیم کیا ہوا بانتا ہوا ٹکڑوں میں یہ گلوب حرام ہماری نگاہ میں جو گلوب ہے وہ وہ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھے قلب الارض مکہ مکرمہ مدینہ مناورہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصاب تعالی من امتی دو جماعت میری امت کی اللہ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا آگ سے آزاد جنت کے باسی جنت کے باسیوں کا کردار کیا ہے ایڈز اور کینسر اور ٹرسٹ اور دکھی انسانیت کی خدمت نہیں اللہ کہتا تو انسانیت کا خالق نہیں ہے کہ تو اس کے دکھوں کے پیچھے بھاگی انسانیت میری ہے میں اس کا خالق ہوں اس کے دکھ اور سکھ میرے ذمہ ہے شفاء اللہ کی ذمہ ہے تیرے ذمہ کیا ہے تو انسانیت کی فلاق کے لیے اسلام ان کو دے کفر ان سے چھین سارے مندروں گرجوں سلیپوں سارے نظریات افکار سارے باطل جھنڑوں اور باطل دعوتوں کا قلع قلع یہ جہاد کا مناز یہ ہماری ذمہ داری ہے سو فرمایا عصاب تار من امت میری امت کی دو جماعت یں ہوں اللہ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا عصاب ایک جماعت تغزو الہند جو ہندوستان سے غزو کرے یہ ہند جو مندروں کا بتوں کا پجاری یہ 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 کافروں کا بہت بڑا سادشی ساتھی اس ہند کے خلاف رسول اللہ نے ہم کو لڑنے کا حکم دیا تغزو مستقبل فیوچر میں ان کا کام یہی ہوگا ان کی حکومتیں اگر بنیں گی کی کوشش محنتی ہوگی تو اس جہاد کے لئے وعی صحابت اور دوسری جماعت تکون ما عیس ابن مریم یہ عرب سے مشرق کی طرف جائے گی تو ہندوستان کے آخر حصوں تک جہاد کریں اور دوسری جماعت وہ مغرب کی طرف جائے گی شام سے شام سے یورپ کی طرف جائے تکون ما عیس ابن مریم وہ بھی عیس ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کر عیس علیہ اسلام اتریں گے اللہ کے نبی کی امت کی جماعت ہوگی عیس علیہ اسلام کے ساتھ مل کے کیا کریں گے یورپ سے سسٹم اور ازم امپورٹ نہیں کریں گے یورپ کے عیسائیوں کو دعوت اسلام دیں گے سارے کیتھولک پروتسٹنٹ سارے ایفل ٹاور فرانس جرمنی برطانی ہولین پولین آسٹری رومانی بلغاری ان تمام خطوں پر یلغار ہوگی عصاب تعالی من امتی محمدیوں کا یہ فریضہ یاد رکھو میرے بھائیو آج ہم اپنی راہ سے ہٹ گئے ہمارے سامنے اقتصادی یات ہے سیاسیات ہے ہمارے سامنے یہ اس قسم کی یات یات علتیں ہیں یہ علتیں ساری ہم سے وہ اصل منحج چھین کر چھٹوا کر ہمارے سامنے یہ دیا کافروں نے تم ہماری دم کا چھلہ بن کر ہماری پولیسیوں پر چل کر اپنے چیمبر آف کومرس میں اپنے تاجروں کو لاؤ ہمارا بزنس کلچر ایڈاپٹ کرو اس سے تمہاری معیشت اپگری نہیں میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کو کھڑا کرنے کا ہر مسلمان اللہ کی قسم حلف سے یہ بات کہتا ہر مسلمان جہاد کا پابند ہے خاص کر جو ذلت اور غلامی اور کی تربیہ دیتے ہیں فرما آئید تیاری کرو جہاد کہاں سے ہوگا پہلے دن تم موٹے تھوتھے پلپلے بدن کے ساتھ جا کے لڑ نہیں سکوگے پہلے تیاری ہے اس کی تیاری کرو یاد رکھئیے جہاد کا اللہ استاد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی جہاد سکھت ایسے دو لاکھ روپیہ فرمایا مستطع تم جتنی اٹھ موٹ آخری صلاحیت تیری جہاد لکھا آئید دو تیار کرو تم کیا تیار کرو ما استطع تم ساری گندم سارا خلہ ساری کوٹن ساری رائس کارپوریشن سارے وسائل کہاں کھپاؤ مستطع تم جو کچھ تیری استطاعت میں اسے کہہ رہے نہیں ابو بکر کو دیکھ لو جہاد پر نبی کہتے ابو بکر سارا گھر جھاڑو دے کے لئے سارا گھر اٹھا کے لے آئے اللہ کیا رسول نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑا ہے کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں سب کچھ لے سب کچھ ترجمے سے جانتے ہوئے اردو میں ترجمہ ہے انگریزی میں ترجمہ ہے سورة انفعال کی سایت کریمہ کو نکال کی دیکھئے یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے اس کو مولوی کی ایکسپریس میں نہ گذار دی دی جئے کہ تراوی سنی آپ نے ایکسپریس سپیڈ سلام علیکم گھر کو آگئے نہیں یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن کو اس کا حق دی جئے اس کے معانی پر اس کے تفسیر پر اس کے متطلبات پر اس کے تقاضوں پر غور کیجئے پھر فیصلہ کیجئے میرا گھر میری بیوی میرے بچے میرے میرا بزنس میرے رب کا حکم میں اس میں کیا دوں میں کیا رکھوں پھر جابر کے والد عبداللہ کو دیکھ اپنے دل میں اپنے ایمان کو جانتی اپنی سچائیوں کو اللہ کے ساتھ خود بخود فیصلہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آئیدو تیار کرو تم کسی سے پوچھئے آئیدو کا مخاطب مخاطب تھے میں اور آپ تو نہیں علماء کہتے آئیدو اللہ نے حکم دیا آسمان سے جس دن یہ آئیت اتری زمین جب تک قائم ہے جتنے مسلمان ہوں گے اللہ کی قسم اس آئیت کے مخاطب جتنے اس ہال میں ہے اس لاہور میں ہے اس پاکستان میں ہے اس عرب و عجم میں سعودی کسی زید بکر عمر ابو بکر عمر عثمان علی کی تخصیص نے سب اس میں لازم یہ اللہ کا حکم ہے تم تیار کرو کن کے لئے تخصیص کر دی کہ نہیں فلاں کو نہ مارو فلاں کو مارو لہم ان سب کے کون اللہ یعبنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وَلَا کہتے ہیں بزنس اہم ایکانومی اہم دیموکسی اہم کانسٹیٹیوشن اہم اللہ کہتے ہیں دین اہم تیار کرو تم قوت طاقت کن کے خلاف جو تمہارے دین کو نہیں من قوت عموم ساری قوت وَمِن رِبَاطِ الخیل اور گھوڑے اسلحہ اور طاقت اللہ اکبر عقبہ ابن عامر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمع تو رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا وَهُوَ عَلَى المِمْبَر جب یہ آیت اتری نبی علیہ السلام مِمْبَر پر بیٹھے حالانکہ عموما اللہ کے رسول اپنی مجلس میں تشریف فرماؤ ہوتے تھے صحابہ دیکھتے تھے کہ جب جبرید وحی لے کر آتے تو نبی کی کیفیت بدل جاتی اور اس کے بعد نبی ماتھے سے پسینہ پونچتے ہوئے اللہ کی حکم کی نوعیت کے مطابق کبھی ہنستے موتیوں جیسے دھیان کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے اور کبھی خوف اور غزب سے ڈرتے ہوئے پریشانی میں حکم سنا دیتے رقبہ ابن عام رضی اللہ عنہ صحابی یہ رسول کہتا سمیعت رسول اللہ وہو علی المنبر میں نے اللہ کے رسول کو سنا جب یہ آیت اتری جہاد کی تیاری کی تو نبی بطور خاص منبر پہ بیٹھے لوگوں کو متوجہ کیا فرمایا اللہ نے کہا آئید پانچ قسم کے دشمن اللہ نے گن دیا وَمَا تُنفِقُوا آخر میں تو ایسے لگا جیسے اللہ نے تاجنوں کو حدف بنایا وَمَا تُنفِقُوا اور جو تم خرج کروگے کچھ بھی اللہ کی راہ میں يُوَفَّ إِلَئِكُم تمہارا بزنس ٹرینڈ ہے نا دو ٹکے وہاں پینی بھی ضائع نہیں جائے گی تم کو پورا پورا اللہ آخرت میں بھی اجر دیں گے اور دنیا میں کیا دیں گے اَوْ رَسَكُم اَرْضَهُم وَدْيَارَهُم وَاَمْوَالَهُم تمہاری معیشت تمہارا اقتصاد تم کو دیں گے اَرْضَهُم کافروں کے ملک ان کی جاگیریں ان کے اموال ان کی حکومتیں ان کی دولتیں ان کے گھر اَوْ رَسَكُم قرآنِ مجید میں اللہ نے کہا اللہ نے تم کو وارث کر دی یہ جس لاہور میں ہم کھڑے ہیں یہ جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ جائے پال گو پال آنند پال ان پلید پالوں کا تھا وہ جو مندر پال اور بت پال دیویاں مورتیاں پال دیا اللہ نے ہم کو کے نہیں دیا ابن قاسم کو دیا غزم بی محمود کو دیا غوری شابتین کو دیا تلواروں سے کات کات کے لیا پچھار کر یہاں ہمارے لیے یہ دے دیا آؤ یہاں جہاد کا درس کہاں معیشت جھونتے ہیں ہم اللہ کی قسم چیمبر آف کومرس میں آئی ایس او نائن تھاؤزن نائن تھاؤزن ٹو ٹھری ٹھور میں گوڈ مینیفیکچرنگ پول میں یہ نئی ترمینالوجیز یہ نئی کنڈیشنز لگائی ہیں کافروں نے ہاں یہودیوں کی طرف سے یورپ کی طرف سے پاکستان کے چیمبر آف کومرس کو یہ ساری چیزیں انہوں نے باقعدہ دی ہیں اگر تم بزنس کرنا چاہتے ہو معیشت کو کھڑا کرنا چاہتے ہو یہ ہماری کوالیفیکیشنز کوالیفائی کرو گی ہم تمہارا بزنس کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا چل گیا ہے بڑی تحقیق انہوں نے کی کہ کہیں ان کو سعودیہ سے ریال آتا ہے مجاہدین کو کویت سے دینار آتا ہے ساری ٹرانس مشن کو بینکوں سے ہوتی تھی ساری ریمیٹنس بینکوں سے پورے ریکارڈ کو کھنگاش شان پھٹکے جب پتا چل گئے کہ نہیں یہ پاکستان کے مسلمان کے اندر یہ پوڑا ایمان کا لگا ہے وہ اپنے خون سے اپنی جیب سے جہاد کو سہراب کر رہا ہے اب انہوں نے یہ سازش کی کہ پاکستانیوں کا بزنس کلچر چینج کرتو چنانچہ اس سال آئی ایس او نائن تھاؤزر ٹو ٹری فور نمبر تک اس کے آئے ایک نئی کوالیفکیشن ہے جو تاجر یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی تجارت کر سکوں وہ کہتے ہیں اس کو اختیار کر ان شرطوں کو کوالیفائی کر ہمارے انسپیکٹرز آئیں گے تیری اندسٹری کو تیری فیکٹریوں کو انسپیکٹ کریں گے اگر تُو نے ہماری شرائط لگائیں شرائط کیا ہے اللہ اکبر لیڈیز فی میل سٹاف منیجریل ایڈنسٹریشن میں ساری لڑکیاں مشینوں پر کمپیوٹر پر ساری لڑکیاں فلاں فلاں وہ باب لمبا ہے ہم اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اور گوڈ منیفیکچرنگ پول تم منیفیکچر کرو گے تم چاہو گے اس پر ایکسپورٹ کریں یہ ڈالر لائے فورن ایکسینج لائے تم نے میاں صاحب نواز شریف کو اہدیا ووٹ دیا پاکستان کو اقتصادی کرنا ہے اگر تم گوڈ منیفیکچرنگ پول میں سے کوالیفائی ہو گے تو تمہارا مال باہر جا کے مناسبی مطبقی اور کوالیفائی کرنے کے لیے وہ پورا ہر طرف سے شکنجے میں قص کر کہ یہ بزنسمن کہیں جہاد کو چندوں کیسے دے میرے بھائیوں سادشوں کو سمجھئے ساری دنیا اس وقت متفق متحد ہو کر جہاد کو دبا رہی ہے اللہ کی قسم قوت ایٹم بوم نہیں رہا قوت تمہارے وہ جو ایٹمی بوم ہے وہ نہیں رہے قوت یہ دفاع نہیں رہے یہ یو ایل مو کے زیرے سایہ بننے والے ملک ان ملکوں کی افواج اور دفاع میں قوت نہیں ہے وہ جان گے کہ یہ جو دیفنسیو سیٹ اپس ہیں ان سارے پچپن ملکوں کے یہ ایک گولی جہاد میں ان کا اسلحہ ایک ایک چیز ہمارے خاتوں میں گنی چنی ہے پینٹاگون وزارت دفاع کے ادارے میں سب کچھ ریکار ان کو خوف ہے تو اس قوت سے جو ان افطاریوں اور ساریوں کی دعوت و تبلیغ سے ان بیٹوں سے یہ جو سکھر کے بھکر کے میاوالی سرگودہ خوشاب پنجاب یہ سارے جو بیٹے مقبودہ کشمید میں جا کے لشکر تیار کر رہے ہیں اپنا ہندوستان کے خلاف بیہار و بنگال و حسام کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس قوت کے خلاف وہ یہ بزنس کلچر کو چینج کرنے کے لیے تاجر کے گرد اپنا دائرہ تنگ کر تاجر ان کا اس وقت بہت فوکس میں ہے تاجر پاکستان کا تاجر ان کی بینکنگ کانسل ان کے بڑے بڑے بزنس سینٹر ان کے بڑے بڑے بزنس کے ادارے ان کی سی ٹی سی کارٹن ٹریڈنگ کارپوریشن رائس کارپوریشن ان کا یہ سوتر منڈیاں یہ ان کا اڈیاں کھڑییاں سب ان کے نظر میں ہیں ایک ایک چیز وہ دیکھتے ہیں کون تاجر کتنا کما لے گا کتنا چھپا لے گا چھپانے میں سے کتنا چھپا کے وہ جہاد کو دے گا وہ ان ساری چیزوں کو کھینچ لینا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے تاجر اگر تو تجارت کرنا چاہتا ہے تو ایمان و جہاد کی تجارت کر تو امنون باللہ ایمان و تو جاہدون فی سبیل اللہ اور اپنے بیٹے اپنا خون اپنے جسم کا چھے لٹر خون ڈاکٹر کہتا ہے نا فیزیشن اچھے جسم میں کہ جی ہومو گلوبن کی کمی ہے کتنا ہو کہ جی چھے لٹر خون جسم میں ہو اور ہم مانگنے آئے ہیں چھے لٹر میں سے جہاد کو کتنا خون دیتے ہو اللہ نے بازو دیئے بیٹے دیئے اللہ نے ملک دیا غلام تھے آزادیاں دیں اللہ نے نعمتیں دیں قدموں ترے کی زمین دیں آسمان سر پہ چھت دیں اللہ نے کہا جاؤ اس میں جا کے تم اخرجوہم نکالو ان کافروں کو من حینسو اخرجوکم جس گردازپور فیروزپور امرسر حسیارپور سے جس مشرقی مغربی حصوں سے من حینسو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا تھا اخرجوہم نکالو تم ان کافروں کو ہم نے کیا دیا خانی نعرہ لگایا تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پر دل قربان ہے میرے بھائیو اس پر قربان نہیں اسلام پر قربان کرو تم اسلام پر دل و جان قربان کرو گے اللہ اس کو پکا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو پکا کر دیں گے کہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں کے رہنے والے نے میرے دین پر اپنی جان قربان کر دیں اپنے بزنس کو نہیں دیکھا اپنی فیکٹری کو نہیں دیکھا بچوں کو نہیں دیکھا سلیبس گلیمر یہ گریڈ سکیل جن کو نہیں دیکھا تمہارے ملک کا استحکام سولیڈریٹی انٹیگریٹی جہاد ہے فی سبیل اللہ تمہاری آزادیاں جہاد میں ہیں تمہاری عزتیں جہاد میں ہیں تمہاری اقتصادیات جہاد میں ہیں اور اگر تم نے جہاد کو آج لبیک نہیں کہا اگر جہاد سے آج مو مول لیا اللہ کی قسم جو قومیں آئے ہوئے جہاد کو گھروں سے تال دیتی ہیں ان سے ان کے مستقبل روش جایا کرتے ہیں ان سے ان کے مستقبل روش جایا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت دھمکی آمیز لہجی میں فرمایا ہے اللہ تنفرو ہم کہتے ہیں اٹھو جی ہاتھ کو چلو تاظر تو بھی چل مولی صاحب آپ بھی چلے مفتی صاحب تم بھی چلو اللہ ماں صاحب پیچھے نہ رہو لیڈر صاحب آگے چلو اللہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انفرو نکلو نکلو انفال میں اللہ تنفرو اگر نہ نکلے تم مت سمجھنا کہ بچ جاؤ گے معیشت بچ جائے گی ملک سولیریٹی میں چلا جائے گا یعذب تم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم دوسری قوم میں تمہارے اوپر چلے یہ قرآن مجید میرے بھائیو آؤ اب کے رمضان کو ترنی پوائنٹ بناؤ کتنے رمضان گزارے کتنے رمضان میں درست سنیں جی سترہ رمضان کو جنگ بذر ہوئی تھی بھئی جنگ بذر کیا تھی کیوں ہوئی تھی آج اس جنگ کے اثبار ہیں کی نہیں کہ جی مولی صاحب ہیں تو صحیح مگر مولی صاحب بھی کہتا ہے مگر میں بھی کہتا ہوں اگر اگر اور مگر کے چکر میں جہاد کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور زلتیں اور غلامیاں سارے عالم اسلام پر چھائی تھی میرے بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے مقبوضہ کشمیر کا یہ جہاد ایک بہت بڑا گیٹ وے بننے والا برے سغیر پر بہت بڑا ایک جہاد کا پیش خیمہ ہے آو اللہ کے فضل و کرم سے ان چھاؤنیوں کو آباد کرو عید کی چھٹیوں میں جب موقع میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹرپ لگاؤ کہاں کہ مدفر آباد کی چھاؤنیوں کی میں جا کے دیکھوں میرے نبی جہاد میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلتے جن ان کے پاس گھوڑے تھے ان کو لاتے لاؤ اپنے گھوڑوں کو لاؤ گھوڑوں کی نبی دوڑے لگوا تھے کیوں نبی کو ریس میں جانا تھا مہاز اللہ نہیں نبی اپنے امتیوں کی تربیت کر رہتے جہاں جو گھوڑا ٹرین ہے وہ دس کلومیٹر دوڑتا تھا جو گھوڑا ان ٹرین ہے وہ تین کلومیٹر دوڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلو چھے کلومیٹر آج بھی لگا ہے میدان سباق الخیل گھوڑوں کی دوڑ کا میدان جو گھوڑے نبی نے وہاں دوڑا دیئے تھے وہ قیسرِ روم کو پار کر گئے وہ ایران کو تاراج کر گئے وہ ساری دنیا پر اسلام کی دعوت کو لے کے پھیلے وہ گھوڑے جن کو نبی کی نبی نے دوڑے لگوا کے ٹرین کر دیا تھا آؤ میرے بھائیو خیرالکلامِ ماق اللہ ودل بات کو مختصر کریں اللہ تعالی نے جہاد کی دعوت کو کھڑا کر دیا ہے دنیا کے باقی ملکوں میں یہ دعوت کھڑی نہیں ہو سکی بادشاہتوں سلطنتوں حکومتوں اور وزارتوں میں یہ نہیں کھڑی ہو سکی اللہ رب العزت نے پاکستان کو جو اسلام کے لیے بنا تھا لاج رکھتے ہوئے یہاں سے جہاد کی چھاؤنیاں اور قافلیں اللہ تعالی نے کھڑے کر دی معذکرات کھل گئے جنرل اسمبلی اور یو این مو سوچتی تھی کہ ہمارے کلچ کے اندر کوئی مسلمان جہاد کے لیے سنگل بولٹ وار نہیں کر سکتا یہاں راکٹ میزائی لانچر چلتے ہیں ہندو کی لاشیں گرتی ہیں کپتانوں کرنیلوں کے سینے چھلنی ہوتے ہیں آپ کے بیٹے جا جا کے ہندووں کے سینے چھلنی کرتے ہیں فشلزمز زندہ کرنیل پکڑے تھے ایک ایک رات میں تین تین سو فوجیوں کو تحت اللہ کے فضل کرے یہ سارا کچھ ہماری پہت بسات میں نہیں تھا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے دروازہ کھولا ہے جب اللہ تعالی دروازے کھولنے پہ آئے تو بندے جلدی سے دور دور کے دروازوں سے گزریں یا اللہ تیری رحمتوں کے بند ہونے سے قبل ہم جھولی پھیلا کے ان رحمتوں میں حصہ لینا چاہے رحمتیں کیا ہیں کم از کم برے صغیر کے لیول پر مسلمانوں کی آزادی آسام برما بحار بنگال ہندوستان بمبئی سورت اجمیر تمام علاقوں کے احمد آباد کے مسلمان جتنے مسلمان ہندو کے ظلم تلے پس رہے یہ بال تھا کرے یہ فلان یہ فلان یہ بڑے بڑے ظالم ان کا قتل ان کی جماعتوں کی کار ان کی حکومتوں کا توڑ یہاں آلیتگی کی تحریک ہے مسلمانوں کی مدد ہندوستان کے مسلمانوں کو لال آ کر ٹرین کرنا لٹیچر چھاپ کے بھیجنا کیسٹ نشر کروا کے بھیجنا ایمان و اسلام کی ترغیب دے کر ہندو لالے کے خلاف حمیت اسلام کو پیدا کر کے جہاد کو کھڑا کرنا چھونیوں میں جا جا کے جہاد کی مدد کرنا اخبارات میں ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے ہی دن ہمارے تازر فلیٹیس چوٹ کے مقبوضہ میں داخل ہو جائیں نہیں جہاد عملی زندگی کا حصہ آپ اپنے چیمبر میں ہیں اپنے آفس میں ہیں اپنے دفتر میں ہیں آپ منڈی میں ہیں آپ جہاں ہیں آپ کی آواز ہے میں جہاد کے ساتھ ہوں جہاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں سن سکتے میرے بیٹے جہاد میں ہیں آپ کے بچے جیسی سکول میں جائیں جہاد کی بات کریں آپ کی بیٹیاں جن درستگاہوں میں جائیں جہاد کی بات کریں ہم اپنی قشمیر کی مسلم بہنوں بیٹیوں کے لیے عزتوں کے لیے اپنے ویروں اپنے بھائیوں دنیروں کو بھیجیں گے ہم جہاد کے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ جہادی کلچر ہوگا اس سے پوری دنیا میں حمایت ہوگی اس سے جہاد کے خلاف جو انٹی پوپیگنڈا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ جہاد کو ٹیررزم کہنا چاہتے ہیں ہم جہاد کو امن امن و سلامتی کا زامن کے یاد رکھئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ اکبر فرمایا جو لوگ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں ان کے خلاف کوئی ٹیررزم کی بات نہیں کر سکتا انما السبیل علی الذین يدلمون الناس ویبغون فالرز بغیر الحق مقبودہ کشمیر میں ہمارا جہاد ظلم کے خلاف ہے وہ ظلم جو ہندوستان کی سات لاکھ فوج چھے ملین نہتے کشمیری بچوں عورتوں کمزوروں پر کر رہی یہ تاکہ باہر کی جو امینسٹی انٹرنیشنل کی ایجنسیز ہیں وہ جہاد کے خلاف کوئی بات نہ کہہ سکے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بتلایا انما السبیل و جسٹیفیکیشن ہے کن کے خلاف جو لوگوں پر ظلم کرتے ویبغون فالرز بغیر الحق تو میرے بھائیو ہم آپ سے جہاد پر حمایت مانگتے ہیں تعاون مانگتے ہیں آپ کے بیٹے مانگتے ہیں آپ کے جسم کا چھے لیٹر صحت مند غیور ریڈ سیل سے رچ خون مانتے ہیں وہ بے ہمیت نہیں وہ تازہ سرخ خون جس میں سرخ لیے ہم آپ سے وہ خون مانتے ہیں آو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا حَلَا دُلُّكُمْ عَلَا تِجَارَةٍ چیمبر آف کومرز کے ممبرو تم کو ڈیل نہ بتلاو تُؤمنون باللہ و تُجاہدون فی سبیر اللہ تمہارا کیپیٹل کیا ہوگا؟ ایمان و جیہا میرا رد کیا ہوگا؟ زَعَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ وَأُخْرَاتُ حِبُّونَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيدٌ میرے بھائیوں اس پاکستان وطنِ عزیز کو غنیمت جانو اس کی آزادی کو غنیمت جانو اس وقت کو جو اللہ نے اس کی آزادی میں دیا ہے غنیمت جانو اپنا مال اپنے بیٹے اپنی جان اپنے وسائل اپنی صلاحیتیں اپنا میڈیا اپنی قلم اپنی زبان اپنی ایک ایک جسم کی حص جہاد کے نام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اللہ کی قسم وہ دس سال میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں سہراؤں میں اونٹ دوڑائے گھوڑے دوڑائے جہاد کیا نرم و نازت بدن پر زرہیں پہنی دو دو زرہیں پہنی خود سجائے زخمی ہوئے خون دیا یہ نبی کی صیرت ہے اس میں عصوہ حسنہ ہے صدر پاکستان کے لیے بھی وزیر آزم پاکستان کے لیے بھی تجار پاکستان کے لیے بھی شباب پاکستان کے لیے بھی جماعت پاکستان کے لیے بھی اگر کوئی منہ جائے تو جہاد فی صلی اللہ ہے اسی پر ہم اپنی دعوت کو ختم کرتے ہیں وما علی نائجن بناکنے